موسیقی پاکستان کا پراغ دلی کا مظاہرہ کتے کے امن کے لیے کوشاں پاکستان نے بھارٹی پائلٹ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا جنوبی پنجاب کی عبام نے وزیراعظم کے اعلان کو مصبت قرار دیا کہتے ہیں مودی کو ہوش کے ناکل لیتے ہوئے امن کی طرف آنا چاہیے بلکل عمران خان صاحب کا بہت اچھا ڈسیجن ہے یہ انہوں نے اس چیز کا امن کا پیغام دیا کہ پاکستان جو ہے امن چاہتا ہے پاکستان بڑا ملک ہے اسی وجہ سے ہم کچھ ان کو بجدہ نہیں سمجھے اسی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں امن ہونا چاہیے دونوں سائٹ سے امن ہونا چاہیے کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے صرف خون بہے گا پاکستان بھارت کشید کی ڈی سی ملتان کی زیر صدارت تہام اطلاق سیکیورٹی ریڈ الٹ چہری علاقوں میں خندقیں کھوڑنے کا کام مکمل تعلیمی اداروں اور بڑے پلازوں میں بنکٹ بنائے جائیں گے میٹرو بس کے دو زیر زمین سٹیشن بطور محفوظ پناہ کا استعمال کرنے کا فیصلہ ادھر ڈی جی خان انتظامیہ الٹ ڈی سی آفیس میں قائم کنٹرول روم کو چوبیس گھنٹے پنکشنل رکھنے کی ہدایت پاکستان بھارت کشیدگی محکمہ صحیح ملتان کے انتظامات مکمل سٹاف کی چھوٹیاں منصوب شہباد شریف اسپتال اور نیسر اسپتال میں اضافی بیٹس لگا دئیے گئے نیڈی اسپتالوں سے بھی اضافی بیٹس کی تفصیلات طلب ادھر ہائیوے پیچواری کولیس رحیم یارکان کے جوانوں کی پولیس لائنٹس میں کشی بھی حادثے میں زکمیوں کی طبعی امداد کی عملی تربیت دی گئے یوسف رزاک اعلانی کی کاری احمد میاں کی وفاد پر ملتان آمد تازیت کے لیے مدرسہ جامعہ اسلامیہ خیر المیاد گئے کہتے ہیں عالمی طاقتوں کو بھارت کے اقدام کا نوٹس لینا چاہیے ادھر سینئر سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی نے کہا کہ پاک پوچ کی کامیابی پر قوم کا سر پخر سے بلند ہو گیا اپنی پوچ کے ساتھ کھڑے ہیں چیف جسس لاہور آئیکور سردار شمیم خان کا دورہ جنوبی پنجاب چیف جسسس کا بہاورپور بینچ کے بکلا سے خطاب کہتے ہیں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے چیف جسس نے کہا کہ بھارت کو اپنے بجدلانہ پیل پر مو کی کھانا پڑی گکلا برادری پارک پوچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے چیف جسس کو بہاورپور بینچ کے ہاتھے میں بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا انڈیا نے قانون نہیں توڑا ایگریشن کیا ہے انشاءاللہ ہمارے جوانوں نے ان کا مو توڑ جواب بھی دیا ہے اور انشاءاللہ وہ تو بزدل ہیں ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ ان کو کبھی انشاءاللہ ایندہ جوریل بھی نہیں ہوگی کہ اس سرکیو بات ملتان ہائی کورٹ بار کے وقلہ کی پاک پوچ سے ذہاری یک جہتی صدر ہائی کورٹ بار کی پریس کانفرنس کہاں بھارتی تیارے گرانے پر پاک پوچ کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں بھارتی جنگی جنون نے پاکستانی قوم کو یکجہ کر دیا کیا بچے اور کیا بڑے سبھی پاک پوچ سے محبت کے جذبے سے سرچار ہیں مقلب شعبہ ہر زندگی کے افراد کی بھارت مقارب ریلیاں خدر نعیم اسلامی سکول ملتان کے بچوں کا پاک پوچ کو خراجے تحسین کمانڈو یونی فارم پہن کر پاک پوچ کے حق میں نارے لگائے ملتان کے علاقے چودہ نمبر سنگی پر پاک افواس کو خراجے تحسین پیش کرنے کے لیے تاظروں کا جشن بینک باجے کی دھنوں میں قومی پرچم کو سلیوٹ پیس ڈھول کی تھاپ پر رکھت کیا گیا ادھر دیرہ گازی کان میں الائٹ ہیلس پروفیشنل کی پاک پوچ سے اظہارے یکجہتی کے لیے ریلی پاک پوچ کے بھارت کو جوابی بارت پر ہندو برادری خوشی سے نحال پاک پوچ کی کامیابی کے لیے مندروں میں خصوصی پوجا کا احتمام کیا گیا کبیر بارہ میں سکول کی چھت کرنے سے چالیس بچے ملبے سلے دب گئے ریسکیو سیووں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملبے سے نکالا چار بچے تشویشناک حالت میں سب سال منتقل وزیرعالہ نے سیکیٹری سکول سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی رحیم یار کان ٹرانسپورٹر طلبات سواریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے سواریوں کی بس کی چت پر بٹھانا معمول ٹرافک پولیس کاموش کا مشاہ مینسپل کمیٹی میاں والی کا مہانہ اجلاس حکومتی اور اسپیخ خلاف ارکان کے شرکر بھارتی جاریت کے خلاف کرات دات منصور اتھر رحیم یار کان میونسپل کمیٹی کوٹ سمابہ کا ہنگامی اجلاس پاکستان پر بھارتی حملے کے خلاف کرات دات منصور جنوبی پنجاب میں پانچ ایڈیشنل ڈیپی کمیشنرز کو گریٹ اٹھارہ میں ترقی دے دی گئی ترقی پانے والوں میں ایڈی سی ریوینیو ملتان مزفرگرد بیہاری لودرا اور بہاور پر شاہد مازور افراد کے لیے حکومت کا ہم اقدام ملازمت کے لیے مختص کوٹے کے تحت پرائیوٹ میلز اور ٹیکٹیو میں چیکنگ کے لیے تیم تشکیل دے دی گئی تیم میلز میں جا کر مازور افراد کی رہنمائی کرے گی پی اچے ملتان شفید آتی بن گیا پبلسٹی کی مد میں ریکوری دس گناہ کم تیس کروڑ کی پبلسٹی کی صرف ساڑھے تین کروڑ رپے کی ریکوری ہو سکی ریکوری میں کرپچن کے الزام پر ڈی ڈی نوکری سے برخواست ریفرش نیپ کو بھیجنے کا حکم دیا پنجاب بھر کے کسانوں کے لیے خوشکبری محکمہ ذرات نے ایک ریڈٹ کارڈ کرزہ سکیم کا دائرہ کار وسیع کر دیا کسان پی اکڑ پچیس کی بجائے تیس ہزار تکرزہ حاصل کر سکیں گے کمیشنر سرگودہ کا دورہ میاں والی کہتے ہیں سرکاری افسر نحیم زیریعظم کا شفاہی بند کر آوان کی خدمت کروں گا میاں والی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عظم کیا علاقے کے مسائل کی تفصیلات طلب ڈی سی ملتان کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا آلہ صدحی اجلا ڈی سی کی تعلیم اداروں میں آئی ٹی لیٹس کی اپ گریڈیشن اور نئے باترومز کی تعمیر کی ہدایت ادھار ڈی سی لیہ کی زیر صدارت ڈسٹک مول نیوٹریشن کمیٹی کا اطلاف صاف پانی کی فراہمی کے لیے سکول میں آرو پلانٹ لگانے کا حکم محکمہ تعلیم پنجاب کا ایک اور احسن اقدام لودرہ میں خانہ بدوش بچوں کے لیے سکول قائم ڈی سی رو امتیاف نے بچوں میں کوپیاں اور کتابیں تقسیم کی وہ کہتے ہیں غریب بچوں کو مبتعلیم پرام کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے آٹیو مولتان کی ٹیکسٹوروں کے خلاف بڑی کاروائیاں شاہ جمعو والا اور ناکشا چاک پر کنگ گولڈن آئل مل اور الکریم کورپوریشن پر تھاپے ریکارڈ کب سے ملے لیا اتھر میکمینٹرک رپشن کی تحصیل کوٹ چٹھا میں کاروائی آج کروڑ مالیت کی ایک ہزار ساپ سو اناسری کنال سرکاری ارازی کو واقعزار کرا لیا بہاورپور میں گرین ان کلین مہم دیفاتر اور استحاروں تک محدود بندرہ نہر اور غریب عباس سمیت متعدد علاقوں میں گندگی کے ڈھیر بدبوس علاقہ مکین پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاورپور بہاثر کاشکاروں نے سبریس پانی سے سبزیوں کی کاشت شروع کر دی بندرہ نہر اور مجید آباد کالونی کے اطراف بہاثر اپراس کی کاشت کی ہوئی سبزیاں مندی کی زینت بننے کو تیار سینکڑوں شہریوں کے بیمار ہونے کا حد شاہر ڈیرہ غازی خان میں ایم پی اے سردار احمد علی دریشی کی ڈیرے پر کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے پوری حل کی یقین دیانی کروائی مظافرگر میں بابٹا ملازمین سراپ احتجاز مظاہری نے کہا کہ بسری چوری کے خلاف ذاتی پسند نا پسند پر پرچے دیے جانے لگے عوامی راج پاچی کے چیئرمن جمچے دستی کی اظہار یکچہتی کے لیے شرکت خانے وال کے سرکاری سکول میں نئے بلوکی ستاہی تقریب ڈی سی شپاک احمد اور ڈی پی او میہ جاویز کی شرکت کہتے ہیں پڑی لکھی ماہی پڑا لکھا ماشرہ کا انکر سکتی ہے سالے بات کی خوبصورت ٹیبلوز پر پر فارمس نے دل مختلف علوم میں پودے لگائے ڈی سی کہتے ہیں شجرکاری مہم کے تحت شہر میں اڑھائی لاکھ پودے لگائے جائیں گے اور گوانمنٹ ڈھکری کالیج رہیم یار خان میں سپورس کالا ریڈ ییلو اور اورنز ہاؤسز کے درمیان مقابلے پڑھائی سے پارک ہو کر کھیلنے پر سارواد کی تہرے پوچی سے دھمک اٹھے